بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب جی کی سیکنڈ ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اپی آئی اور ویب سرویس کے درمیان کیا فرق ہے تو یہ جو کنفیجن ہے یہ بہت سارے نیو سٹوڈنٹس کو یا جو نیو ڈیویلپرز ہیں جو جوب سرچنگ کر رہے ہیں یا پھر انٹرویوز دے رہے ہیں ابھی تو ان کو یہ پرابلم آتی ہے سامنے سے کبھی بھی انٹرویور آپ سے ہی پوچھ لاتا ہے کہ اب سرویس اور اپی آئی میں کیا ڈیفرنس ہے ریسٹ اپی آئی اور اپی آئی میں کیا فرق ہے تو پریکٹیکل اپلیمنٹیشن پر جانے سے پہلے ہی میں نے مناسر سمجھا کہ میں اس چیز کو کلیر کر دوں کیونکہ یہ کنفیجن نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے کیونکہ بظاہران جو ہے وہ دونوں کا اوٹ پوٹ سیم ہی ہیں تو اپی آئی اور سرویس میں کیا فرق ہے تو چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں میں نے یہ ایک ڈاکیمنٹ ریار کیا یہ ایک ڈائیگرام ہے جس ڈائیگرام سے پہلے ہم کچھ ٹیمنالوجیز پڑھ لیتے ہیں فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں سرویس کیا ہوتی ہے کہہ رہا اینیتھنگ وچ میک آور لائیف ایزیار سرویس ایک سمپل پروگرام اور کمپلیکس تھی ہےئرہ Whoij بھی چیز جو ہمارا کام آسان کرتی ہے اسے ہم سرویس کہتے ہیں وہ سرویس کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی کمپلیکس پروگرام взять ہے ھوکس کس سٹم بھی ہو سکتا ہے ایسی چیز سے آسانی مل رہ ہے اسے یہ سرویس کہہ رہے ہیں پھر ایک اعرکیٹیکچر ہیں سوپڑی شنو 거очہ ایس او اڈیس�prech tom یہ ایک کمپلیک سسٹیم میں کمیزے بدلوں کا تحمید سسٹم تو یوزنگ ویب سروس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک سسٹم کریٹ کرتے ہیں تو اس کا کارکٹیکچہ ہے اس کا ٹھیک ہے تو ابھی فیل وقت ہمارا ٹاپک ہمارا جو مین ایجنڈا ہے وہ ویب سروس اور اپی کے درمین ڈیفرنس ہے تو اب ہم ان دو چیزوں کو دیکھتے ہیں ویب سروس اور اپی اپلیکیشن کمپوننٹ فور کمیونکیشن ویب سروس کیا ہے ایک اپلیکیشن کا کمپوننٹ ہے جو کس کام آتا ہے کمیونکیشن بیٹوین ٹو ماشینز اور یہ جو پروٹوکولز یوز کرتا ہے سوپ، ریسٹ، ایجی ٹی ٹی بی آردہ ایک سیمپل آف ویب سروس یہ تین پروٹوکولز ہیں جو ویب سروسز یوز کرتی ہے اور اپی ای کیا ہوتی ہے اپی ای کہتا ہے اپلیکیشن کمپوننٹ فور کمیونکیشن اگر آپ دونوں کی دیفنیشن دیکھیں تو دونوں کی ڈیفنیشن سیم ہیں ویب سروس اور اپی ای ویب سروس کیلئے ریکوائرڈ ہے انٹرنیٹ ہونا ضروری ویب سروس ویب بیسٹ ہوتی ہے جس کا ویب اپی آئی کیا سکتا ہے صحیح اپی آئی ایک الگ ورڈ ہے پورا تو ویب سروسز تین پروٹوکولز یہاں انہوں نے بتایا ہوئے ہیں سوپ، ریسٹ اور ایش ٹی ٹی بی جبکہ اپی آئی کیا ہے اپلیکیشن کمپوننٹ فور کمیونکیشن اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ویب سروس اور ویب اپلیکیشن دونوں ڈیفنیشن سیم ہیں تو دونوں کی درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس ایزہ سپر سیٹ یعنی اپی آئی سپر سیٹ ہے ویب سروس کا ویب سروس اس کے اندر آتی ہے اس کا ایک سب سیٹ اس کا پارٹ ہے ویب اپی آئی کیا ہوتا ہے ویب اپی آئی انٹرنیٹ کے ساتھ اور بینہ انٹرنیٹ کے ساتھ یعنی ویب اپی آئی ورڈ یوز کرنا بہتر نہیں ہے اپی آئی میانز ویب سروس اپی آئی انٹرنیٹ اور بتاوڈ انٹرنیٹ آپ جیسے کہ میں نے کوئی بزنس لوجک لکھی یا میں نے ایک پروگرام لکھا اور میں چاہ رہا ہوں میری ٹیم میں کوئی اور یوز کر لے وہ اپنے پروگرام میں مجھے کر لے اس لوجک کو تو میں کیا کروں گا وہ لوجک اس کو دے دوں گا اور وہ اس کو کنزیم کر لے گا اپی آئی بنا کر میں اس کو دے دوں گا اور وہ اس کو کنزیم کر لے گا اس پروگرام میں ٹھیک ہے اگر ہم سیم سیم سرور یوز کرنے TASTing server یا ہمارا جو ہوسٹیٹ server تو کیا ہوگا ہم انٹرنیٹ کی نیڈ نہیں ہے اپی آئی کا مطلب ہے کہ آپ اپی آئی کے لئے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ جبکہ ویب اپی ویب سرویس کے لئے آپ کے پاس یہ ضروری ہے کہ ایک کمیونکیشن پروٹوکول ہونا چاہیے وہ پروٹوکول کوئی بھی ہو سکتا ہے ویب سرویس کا ریس سرویس ہو سکتی ہے یا پھر آپ کہلیں سوپ پروٹوکول ہو سکتا ہے ایش ٹی ٹی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے دمیان ڈفرنس ہے مزید اس کو یہ گلوریفائی کرتے کہتا ہے آئی ہاپ کنورٹڈ اپ پروگرام انٹو جار فائل یعنی اس نے ایک پروگرام لکھا آرتمیٹک پروگرام صرف کلکولیشن کرتا ہے جار فائل جاوہ میں کریٹ ہوتی ہے اور وہ جار فائل اس نے کہا کہ اپنے کلیک کو بھیج دی اور ناو ہی یوز دہ جار فائل اور ایکچیلی کیا ہوتا ہے وہ جار فائل کو کنزیوم کر ہوتا ہے جیسے کہ ہم سی شارک کے اندر کیا کرتے ہیں ڈی ایل ایلز بناتے ہیں ڈی ایل ایل کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کئی ویڈیوز دی ایلز کے اوپر بنائی ہیں پہلے بھی تو لیٹس سی اٹھ اگر آپ کو کنپیویجن ہے تو آپ جائیں چینل پر آرز کو دیکھیں ٹھیک ہے ایکسی ویڈیوز پر آگے ہیں کافی پہلے بنائی ہوں گی تو شاید مین سے چڑھے گا یہاں کے ڈی ایل ایل آپ لکھیں گے دیکھیں دیکھیں ڈی ایل ایل ڈی ایل ایل ویڈی ویڈی اور پھر آپ اس کو کنسیوم کے ایسے کر سکتے ہیں انٹی ڈی فریمبر کے ساتھ بھی اس کو کرایا تھا بہت پہلے ٹھیک ہے تو ایک سال ہو گیا رہا ہوں تو آپ اور بھی کچھ پرانی ویڈیوز ہیں بٹ چلیں وہ کافی نیچے چلے جاتے ہیں چینل مینج نہیں ہے صحیح طریقے سے اس طرح اچھا تو سی شارپ اندکہ ہوتے ہیں ہم ڈی ایل ایل اس کے لیٹے ہیں ہم جار فائلز کر رہے ہیں تو وہ جار فائل کیا کرے گی اس کا مطلب ہے ایک چلی وہ یوز کر رہا ہے اپی آئی ایک اس تھرڈ پارٹی یعنی جو کسی اور کے لکھے ویڈ کو کنسیوم کر رہا ہے اس سروس کو کنسیوم کر رہا ہے اس آپ کیا سکتے ہیں لیبکہ ویب سروس کے لیے کیا ریکوائیڈ ہے کہ آپ کے بعد انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے اس کے نام سے اس آئی رہا ہے ویب تو ریکوائیڈ انٹرنیٹ ویب تو ایکسس دیس سروس میرے خال سے کافی کلیر ہو گیا کہ ویب اپی آئی یا ویب سروس ایک ہی چیز ہے اور اپی آئی ایک الگ برد ہے تو جو کشن آرہا تھا کہ اپی آئی اور ویب اپی آئی میں کیا فرق ہے تو ریسٹ ایک پروٹوکول ہے ویب سروس کا ویب اپی آئی کا صحیح ہے جو سمپل اپی آئی ہے اپی آئی اپی آئی صحیح ہے جناب جس طرح سے مزید یہ اگر ہے اس میں پاراغراف لکھایا کہتا ہے جیسے آپ ویب اپی آئی کے ایکسامپل لے لیں کہ آپ اوبر اپ یوز کر رہے ہیں اور اوبر کے اندر آپ کی ڈیفالٹ لوکیشن ہے وہ جاتی ہے سرور پر اور وہ پھر وہ گوگل ماب کے اوپر ماب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کوارڈینیٹس ایکسپوز ہوتے ہیں جو آپ کے نیرسٹ جو بھی کارز ہیں وہ آپ کے پاس شروع ہو جاتی ہیں تو کنکلوجن یہ ہی ہے کہ اول ویب سروس ار اپی آئی بٹ نوٹ اول اپی آئی آر ویب سروس ٹھیک ہے تو ویب سروس ای سب سیٹ آف اپ آئی یعنی آپ کہلیں کہ بیب اپ آئی ویب سروس جو ہے وہ سب سیٹ ہے اپ آئی کا ٹھیک ہے تو جب ہے جو رہے ہی ہے تو چلتے ہم اب تھوڑا سا کا ٹھیک ہے ایک ایک اپنے پروجیکٹ مجھے گا تو یہاں پر ہم کریں گے ایک نیو پروجیکٹ اور اسکے اندر آنکھے اچھا ڈاوٹنیٹ کو ہی بھی آ چکے پہ ہم اس کے بعد میں ڈسکس کریں گے بھی ہم پر وقت کیا کریں گے یہاں پر web application.net framework ٹھیک ہے اسکے اندر یہ رہا asp.net web application.net framework next اور اس کے بعد بھی create خراب دیا میں اپنے اپا الذي شکریت کر demon لگہ처 ہم ٹرائی پر ایسیی کے لئے ایک لوگ پ ایسی کا دنیا ہوں ہم لازل خ tir straight میں شکر آئی بھی بھی ریسی بھی ہیں اس پی .net کے اندر ہم یوز کرنا تو اسپ بارے میں اندر ریسٹ اپی آئی اس کا کونسپت ہے تو اب آگے سے جو بھی ہم فلی ڈسکس کریں گے تو پورا کونسپ ریسٹ اپی آئی کا ہوگا ہم بہو ویب سروٹوکل ڈا اسی بڑے میں ا چیزر بن سوپ لیٹ آئی خلال جو سوپ بیتنا کونسپت میں اسی بیمید ہوگا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ریسٹ اپیس کا کونسپٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں جب میں نے ویب اپیس کا پروجیکٹ کریٹ کیا تو آپ کا کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بلکل ویسے ہی سیمپل اس پرودنٹ ایم بیسی جیسا ہی فولڈر ارکیٹیکچر آگیا ہے بٹ جب میں اس کے اندر اچھا میں نے سوری بی بی کے اندر کریٹ کر دیا سو ای آب تو ڈیلیٹ اس اور میں اسی سلویشن کے اندر اگ نیا پروجیکٹ کروں گا اور یہاں پر نیچے چیک کر دیا ہے اسپ.net یہ ٹھیک ہے نیکسٹ کریٹ اور تو کنفیجن کافی زیادہ ہے کوئی مسئلہ ہی ہے آپ کے دیکھیں سی شارپ آپس سف سی شارپ کی چیز ہیں آپ کے بعد اپس آل پرٹ فارم سے میں اس کو کر دیتا ہوں آہ آہ آزیور نہیں آئیو ایو 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 ونوز آل پروجیکٹ ٹائپ کافی چیزیں آ چکی ہیں اس کے اندر ویب تو جناب یہ آ رہا صحیح ہے فیلٹر رہو کرنا پڑھا ہے آپ کا بھی چیزیں اس کے اندر میں انسٹال کی بھی ہیں 2019 کے اندر اسپ.net ویباپکیشن.net فریم ورک نیکسٹ پہلے وی بھی سیلیکٹ ہو گیا تھا مجھ سے کریٹ یہاں سے یہ ویب اپیائی ٹھیک ہے تو اب دیکھ رہے ہیں آپ بلکل وہی سیم آرکٹیکچر اور کوئی اس کے اندر کچھ آپ کو آزادہ چینج نہیں لگ رہا ہوں کہ اس کے اندر آلیڈی ایک ہوم کنٹرولر بنایا ہے ایک ویلیو کنٹرولر بنایا ہے آپ دیکھیں یہ ہوم کنٹرولر جو ہے وہ انہیریٹ ہو رہا ہے کنٹرولر سے کنٹرولر بیس کلاسس کی اگر آپ اس کی دیفنیشن پر ہیں تو یہ سیمپل اسپ.net ایمی سی کا کنٹرولر ہے جبکہ آپ بیلیوز والے پر آئیں گے تو یہاں پر دیکھنے دیفرنس کیا ہے یہ اپیائی کنٹرولر ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کی ایک پیرنٹ کلاسس اس کی اپیرمنٹیشن بنائی بھی ہے تو ہم نے کہا یہاں جب ہم اپیائی کریٹ کرتے ہیں تو اپیائی کنٹرولر اور سیمپل کنٹرولر میں ایک دیفرنس ہے آپ پر دیکھیں گے کہ وہ کس سے انہیریٹ ہو آیا ہے اگر وہ انہیریٹ ہو آیا ہے اپیائی کنٹرولر سے تو وہ ایک اپیائی کنٹرولر ہے ٹھیک ہے اب اس کو رن کرتے ہیں اپنے پاس اور اس کو دیکھیں یہاں پر ایک ڈیفرلٹ ہے یہ پہلے سے بناوا ٹیمپلٹ آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے مجھے ایک یوارل بتا رہا ہے کہ بھائی جب آپ کو اس کو کنزیوم کرنا ہے اس اپلیکیشن کو اس میتھرڈ کو get by id post put delete یہ ڈیلیٹ بھی ورپس کلاتے ہیں ان کو آگے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوں کہ چار آپریشن کرٹ آپریشن جسم کہتے ہیں insert update delete get یہ سارے میتھرڈ یہاں پر ڈیفائن ہے ٹھیک ہے یہ ایک سمپل ٹیمپلٹ ہے پہلی پریکٹس کیلئے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہی بتا رہا ہے اس یوارل سے چلے اب اس کو جب آپ رن کرتے ہیں تو وہ آبیس ہے کہ اس کا جو راوٹ سیٹ ہوا ہوگا وہ ہوم کنٹرولر کا ہوگا solution explorer میں آپ یہاں پر جا کریں app start اندر web api root اور ایک root.config root.config کے والی فائل سیلے گی اور ہوم انڈیکس کو جا کے ڈائریکٹ کرے گا جب آپ web api create کر رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک اور فائل آتی ہے web api اور یہ اس کا root template بتا رہا ہے کہ api controller name پھر آپ اس کی id اگر اپشنل ہے اس نے خود بتا رہا ہے کہ آپ کو api لکھنا پڑے گا api اور controller name لکھیں گے api controller name میرا values ٹھیک ہے اس کا یہ suffix ہے اس کو لگانے کی نید نہیں ہوتی ہے اگر mvc پر پہلے سے کام دیا تو آپ معلوم ہوگا اور پھر اگر آگے کوئی optional parameter تو آپ اس کو لگائیں گے اس کو لگائیں اس کو لگائیں پھر اگر دیکھتے ہیں یہ رن ہو گیا ہوگا پھر دیکھیں میں نے جو سے کہا تھا کہ ڈائریکلی ہٹ کرے گا پھر اپس کو تو اب اس route کو دیکھتے ہیں api slash اس کا نام تھا values میں سے ہٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ڈیٹا کس میں لیا ہے یہ ڈیٹا یہاں پر لے آیا ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا جیس وان میں ہو ڈیٹا ایک سامل میں بھی ہو سکتا ہے اس کی کانفیگریشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جنب تو اس کی کانفیگریشن کہاں پر ہوتی ہے solution explorer آپ یہاں پر آئیں گے اس کے اندر ایک فائل ہوتی ہے i guess global.esx basically اج کل میں کام کر رہا ہوں ڈوٹ نیٹ کو کے اوپر تو تھوڑا سا confusion ہو جاتا ہے اس کے اندر start up file ہوتی ہے وہاں پر چیز ہے middleware کا concept ہے تو اس کو discuss کر لیں گے بعد میں جب ہمارے اس کے تو application start event کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ لیں گے یہاں پر configuration ہوئی بھی ہے area restriction global configuration ہے web api کی go to definition okay یہاں ہی لے کر آ رہا ہاں web api config یہاں سے اٹھا رہا ہے okay اس کو json دے کیسے لائیں گے دیکھ لوں گا ابھی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد مزید تھوڑا testing کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں value 1 & value 2 اب get by id کر کے دیکھ لیتے ہیں اس نے کہا تھا optional parameter تو اگر میں slash 5 لگا ہوں گا تو یہ return value کرے گا okay یا کوئی بھی parameter pass کر دیں 4 3 1 یہ دیکھیں میں value return کر دیا اس میں ہارڈ کوڈڈ ابھی اس میں values set ہوئی بھی ہیں پریشاند کی بات نہیں ہے یہ ہم آگے کریں گے اس چیز کو perform اور مزید اور میں آپ کو دیکھاؤں تو کاما لگا کے میں ایک دو values اور بڑھا دوں تو value 3 اس کو run کروں کریں یا دیکھیں یہ دیکھیں value to return slash upi value یا یہ جتنا data ہم back end سے بھیجنگ دیٹا تھا آپ اس کو کنزیوم کرا سکتے ہیں بتر یوزنگ اینی کلائنٹ ٹکنالوجی لائیک آپ موبائل اپ پر کنزیوم کر سکتے ہیں اس کو آپ اس کو آئی اوائی ایس انڈروائیڈ یا بھر آنگولر یوز کر سکتے ہیں یا پھر آگر webb بیسٹ آپ کوئی جاوریز کیانک الارتی ہے یا انگولر اپر ری ایٹ لائی بیری یوز کر سکتے ہیں یا پھر فرنٹ اینٹ پر ریکی رکھیического جی تو ڈیفنیٹلی کمنٹ کریں میں ان کنفیونس کو دور کروں گا اور ابھی ہم اس مزید اس کو ٹیکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف لگے جائیں گے بہت ٹیکنیکل چیزیں جو بھی مجھے معلوم ہی ہے جو میں نے فیس کی ہے وہ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تھیورٹیکلی آبیس ہے کہ ہم لوگ تھوڑا اس چیز کو اتنا نہیں فوکس کرتے بٹ معلوم ہونے ضروری ہیں چیزیں چلیں تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اور مزید کانفیگریشن اور ساری چیزیں میں بتا دا رہوں گا تو پلیس چینل کو دیکھتے رہیں اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں سپ اور شیئر ضرور کریں پلیس یا شیئرنگ بہت کم ہے ویوز آبیس ہے کہ نہیں آتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب تینکیو اللہ حافظ